بسم اللہ مؤمنین دشریف رکھو اسم علامہ عمران عباس کمی صاحب دعا ہے حالق کے گینات مقدوم بابا سی سبتین حسین شاہ بابا رضا شاہ جی بابا زفر شاہری تجارت دلال نال افرن بسوریس کی مہارت رکھتا جڑا بٹا تاجر رہی اس کو بٹا اے بسور رہی سامنے بٹھا کے بندے دی وہ سہرم بے کے پانکوں تھے ایک سال میں ستر رکھتے کستوری دلال کی مدینہ دے پاسی رہا جو جامان دے میں رسول دلال کی زیارت بھی کارمہ تو چلو اٹھے تجارت بھی ہو جائے گی تو جو دوڑی دستی ہے جو دوسری میرے نال ٹوڑ پہ ہو میں بالکل اے دکھاندہ قرآن نہیں جو اللہ پڑھ کے تھے میں بیان کر رہا ہی مدینہ آیا جڑے دن لو سنان لے ہوئی مدینہ پہنچے آ وہ دن مخصوص آئی محمد دی زیارت بھی ستے حضور سمجھ گئے انتے کسی جوان لو سمجھ نہیں ہے یہ اکمہ دستا یہ جڑے دور دی مہنگل پہ کردان رسالت موامنٹوریاں ایک عرصہ ہو چکا کہ محمد دی زیارت کی میں دراصل غسین بادثان واللہ ایک پتر دیتا ہوئی یہ جڑا ہو تو ہو محمد دیا شکل اللہ کہ میرے امام اس شدادے نو جمعہ لے دن نانے پاک دی پاک بن کے مسجد نبوی دے ممبر دے پٹھا کے اعلام کر دیا جس جیدیاں محمد نہیں نہ بکھے آؤ میں راکبر بکھے لوگ پھر دور دور زیارت کرنا دیاں اور آکے بے دیاں یہ ساری زندگی رسالت محمد زیارت نے کی تھی وہ شدادہ جی امبر دی زیارت کرتا ہائی اور پھر رہنی شاہد بند دست دیاں جو محمد ہی ہو جہی ہیں زیارت جدو پہنچا تو مسجد نبوی راشتی کی جنلے راشت ہوڑا یا تو زیارت بھی شدادہ پاک دی زیارت کی بھی زیارت کرن تو بعد امام دے قدمہ دے ہاتھلا گیا دے مولا ایک گرد و نوار قریب دے لوگ دے زیارت کرنے دے خلب دے لوگ جتوں دا میں رہیشنیاں وہ اس زیارت کو انو محروم ہے جے توسی اجازت دے ہو تے میں فندی نصوری چھ مہارت رکھ دا میں شدادہ دی تصویر نہ بنا لوں امام فرمائے بسم اللہ پڑھا دے اس شدادہ پاک دی تصویر بنائی تصویر بنان تو بعد صاحبہ کتاب لکھ دیں سید محمد مادی دے جملین تو ترے دیں امام دے مہمان دیا تینہ دنہ تو بعد امام دے قدمہ دے آتھلا قدم اللہ ان اجازت دے ہو میں اکلا نہیں آیا میں نال تجارت واسد سامان لے آیا انہا اپنا کام خلاج کرلا امام فرمائے زید ترے دنہ اپنی مرزینہ لکھے نا آدھا جیہا مولا سید آدھا ایک دن میری مرزینہ لکھے نا آدھا وجہ کیا ہے؟ آدھا بھی میں پڑھنا ہے اجرہ آدھا خریدار ہے وہ میرے اللہ پاس سے بکے آدھا مولاد بھی خاص وجہ ہے سید آدھا پہلی وجہ ہے جو شریف ڈیگرے لے نہیں چھوڑ دے دوسری وجہ میں اپنی آلیہ بھیڑنا سلا کر کے تیرے کل کچھ مرنے وہ لکھنوکر کھوڑا فرمائے ہاں ترکی میں امام اکر کر کے سعاد حد بلند کیتے حجت خدا اے وقت اے امام اے میرا اللہ شاہ اللہ جو اے مرن میں دے سکتا ہوں میری بسواہ تو پاک تجھے آدھا میں مانگل ہیں میرے سردار ہیں اس آمینہ کی امام پہلا قدم بیندے حجرت رکھیا طبی بھی زینب آلیہ تے مخاطب ہو کیا تے زینب حلت تو میرا ایک مہمان ہے بابِ حلیدہ شیعہ ہے میرا بڑا پیارا سنتی ہے اللہ نے اس میں بدھی عطا کیتی ہے یہ نام اس اپنی بیٹی تا خدیجہ رکھیا زیادہ اکبر زمانے تا محمد ہے جیت اسی اجازت دے ہوتے میں دوں ہاں دی نسبت دائے کرتے ہوں یہ بستہ بھی لائے یہ دنیا کہ میں یہ بستیان نے بستے بھی لائے دیکھیں یہ بستیان اللہ کا بھی آئی قبول فرمائے نسبت دائے کرتے ہوا میری سینڈ فرمایا اب سینڈ تشیدے ہون آئے ہو کال جی کرے لیدی ماں دہرا محسوس کرنا مسائل قفیت آمام ہوندائی یہ کوئی محسوس کرے تو دی ہائی نکلنگی یہ بی بی فرمایا تل دی کر لیدی ساڑھی ماں من بھر آکے دس گئن جو خدیجہ ساڑھے ویڑے دی امانت دی تے میں امانتہ بھی رکھیا ہوئی امام فرمایا کہ نہیں میری امام ان کھلوتن تے بی بی فرمایا محفظہ جی مفت امام جلدی کرو محسوس کرنا لے بندے دہائی نکلنگی اینڈ تے میں سینڈ یمنی چادرہ در تے انگوٹھی امام دے ہتھان تے رکھی ہتھان تے رکھی ہتھان تے رکھن تو بعد ہاتھ بن کے پیالے حسین محسوس اکھڑا زمانے دا تستور امام چاہ کے تربے زید امانتہ بھی رکھیا مولا کیسے امانتہ فرمایا آج دے بات تیری دھی ان تیری دھی نہیں اور ساڑھے دھی قدر مرد پہ کیا مولا میری ایٹے نصیب مولا ایٹے مقدر دھوٹی میری دنوں فرمایا ہاں خوش ہی کہاں اٹھیا صحبہ کتاب لکھتے ہیں اوہ جڑے صدر اٹھ تجارت بس سے لے آیا آنا شوڑیاں رونیاں کھانی قسم میں اوہ مدین میں دیاں گلیاں چلی ایک بردہ صدقہ وانڈ کے ٹھنگیاں قصہ اللہ باہت وہ بیادہ دا اوہ نالیاں دے بیڑے بس کے نا تل گیا وہ تصویر بنا کے نال لے گیا حلق پہنچیا تزوجہ کچھ ہے زہد آگئی اوہ جی آگئیاں وہ ساگیاں جلدی کیوں آگئی ہے زہد آگیاں میں تجارت تجارت مجھے کھٹی وہ ساگیاں کیوں نہیں کھٹی وہ ساگیاں تجارت مجھوڑ آہ میں تمہیں بختہ ہی گیا وہ ساگیاں کیڑی وہ ساگیاں اللہ نے حسین کو ایک پتر دیتا ہے جیڑا بہو محمد شبیہ حسین بادشاہ سادید عیدہ اس پتر بزدے رشتہ مگیا ہے ہاتھ پن کے پیادیز ہے کی میں رشتہ مگیاں نے اسی نوکر وہ سردار اس سے لیا دیئے منہ تفصیل نالتا سنا محصول نہ چاہنے یہاں جو ساڑے بخت اللہ کی میں دکھائے جو جالے پاسے وے کہا دے ہر گلدہ جواب بات دے سام پہلے میرے ساتھ تمہیں چادنا لہا میں ہاتھ نہیں لاسکتا اسم رسول دیاں دیاں دے ہاتھ آگیا اللہ اللہ صلی اللہ وآلہ اللہ اللہ وآلہ میں ہاتھ بھی چھوڑا تھا میرے ہسے بھی مکان ہو گئی مگر دکھانا قرآن نے کہا نہیں پہجام شروع کی تھی تو میں اس لائے میں ضرور کرتا ساتھ چاندرہ لدھیاں ساری تفصیل دس سیدھے دس تیار ہو پیاں جو جا دیئے ہندہ کیم ہوئے خوش ہی دی آتے وہ ساں کیا ساری گلد سمجھے چاہتی ہے ایک گلد سمجھ اس نہیں آنے وہ ساں کیا کہاں آنے جلللے میں ٹوریاں نا کہ سارے منواری باری گدہ کی گئے آخر میں ملے ہاں حسین کے وڈے کو چھوڑوں لہنام علی ذہن اللہ وآدین نے اوہ وہ میرا پاس کو ناکے میں لے کر جائیں گے سارے ہاں آج لے تو وہ تھی رہاں کر کہاں دنے منو تھیرے نال کوئی کم میں میں ہاتھ بن گیا کہ کیڑا کم میں اللہ خواسنیاں پاتھ پیچ کھل کے گر لے چاہ گئے تو میرے ہاتھ پاس سے بھی کہاں دنے ہی تمہاری میرے نے سلام کر زہد آتا ہے میں سلام کیتا ہے تو انہاں جواب دیتا ہے ہاتھ نے پھر سلام کر میں پھر سلام کیتا ہے انہاں پھر جواب دیتا ہے میں قدبہ تے حط لاک ہے پھر تُسی رسول دیو دا دو میں قیامت تک سلام کردھا روح ہاتھ مل نہیں ہے مگر دس سوئے سلام دی کوئی خاص بجائے اور سے لے گلے چپائیں پاک اے دنے یاد رکھی پیرا لہجہ پکال ہے مدے کسے موڑ دے میں جواب دے وہاں تو سنجھان نہ سکے اور صحیح دا دے سنجھان نہیں مدے میرے نال دی یامی اور میرے نال میرے نال میرے نال اللہ اللہ صلی اللہ دعای دے سنگاں انہاں یہ سمجھ نہیں جانتی دو جاں گیا تو چھوڑ اوکائنات سنگاں رہے ہیں ہوسی کوئی رازہ لے کیا تھا خوشی منع ساڑھے بخت جان پہن اوہ ساڑھے بھی تو سپاہ نہ ہوتی تو اوہ جنہیں تصریر بڑھا کے لے آیا سید محمد مادی کو فائد الخطیب اچھلے کہ اے آج تھون ساڑھے ترہ سو سال پہلے اے تصریر بھل بچ کیسے پہ اسی مجھ موجود ہے عبادش پر اُسو بھی اٹھا دیتی گئی اے تصریر زیادہ جلی اپنے ہتھا نال پڑھائی اے اللہ دے میں ایک چوب پہ چلوائی تو اعلان کرا دیتا ہے کہ ساری زندگی محمد دی زیارت نہیں نہیں کی تھی وہ آکے اکبر دی زیارت کرے دوروں دوروں حضر کو بند زیارت کرنا نیام سید محمد مادی فرمیتن جلے زیارت محسوس کیتا نا جو تھلے رشبت کیا ہے نوکرہ مبلا کیا دے اس تصویر تلے ترہ ترہ تے خانے پکا کےنا اکبر دا صدقہ بندیاں کرو من دے کسے پاک نظر بھی نظر نہ لگ دائے غلام اس تصویر تلے خانے بندیاں تے انہاں تیاری شروع کی تھی جو حسین بادشاہ دے بڑھے دی برات سالے گھرا منیئے اے تیاریاں میں کردہاں جلدی ہے مگر میں جلتی نہیں کا کرنا مدھے کوئی آپ خوشک نہ رہ دے مدھے میں دوکھوں نے نہ پڑھ سکنا نہیں میرا سکول دیا دیا چاندیاں میں بیڑ عدب لاری کرنے دے کوئی عدب لار خریدار ہے تو ساچا کہوے کہ عدب لار کا پڑھتا ہوں جلدی نہیں میں عدب لار کا پڑھتا ہوں برات لے کے دور پہ دو محرم لوسرانیاں برات کر بلائی سات محرم نو اکبر دے جانیاں دا ایٹا رشد جیا جو شکیاں ماما کو لپانی مول گیا دس محرم دا دن چڑیا دوسری بھی عشانیاں کرتے ہو پترانیاں کوشش کرتے ہو جو پہلے آمدتا ہے پتران سیڑے بھائی ہے مراتاں دور دے سفر کرنے ہوں دے پھر شام جلے جلدی گھرہ بیئے پردہ داراں میں ناغم دیاں پات ممبر دے کھلو تاں جھوٹ بولا میں مجرمہ آسمان دے این درمیان شورجے ہی جڑے دے حسین پتروں کھارے دولایاں دے گھر لے تاں ہی قتر ویلہ دے دیاں شام میں لے شام دا سفا پانی لہ کمی اکبر دی ماں دے ہوئے دے صدقہ مگڑایاں میریاں سینہ آپ نے بھرگے دے زیور لاکے اکبر دا صدقہ بار چھوڑاں رسل عبا رسل عبا اللہ بانی آن دے میرے بھرسنے اللہ انہا دے پھوڑی قبول فرمائے ساری رات جانٹی میں آن دے جانٹی میں رہی بڑا پیار ہے بڑا تعلو کے انہیں بھائی مران پہ پڑھتے ہیں انہا دے بزرگ کم انہوں میں کچھ یہاں اسے لئے میں مجلسہ کوئی نہیں پڑھتا بچپنہ ہی میرا میں بیٹھے کے انسانے نال انہا دا بڑا تعلو گئی ساری رات اکبر دی برات کربلا دے انٹی میں آن دے جاگ دے گئی شاہ راہ محرم دے دن چڑیا جنہ دے نردی جئی اور سام پے جنہ دے نا نردی اور نا دوں پے اور برات دا کوئی عجیب ران گئی تسی شادیاں بیٹھیاں نہیں کوئی ایسا پارڈج موجود نہیں جس کا دن اتر دی کسی دی شادیاں بیٹھی ہوئے خاندام دی گلی دی محرم دی پڑھ دی تسی شادیاں نال سفر بھی کیتے ہیں تسی محسوس کردے ہونا غریب تو غریب بھی ہوئی ہوئے پتر دی شادیاں دے دن مجھ دے دوئی شوق ہوندے دن پہلا شوق ہوندے ایمہ سونی سواری دے سفر کرانے دن دودھا شوق ہوندے ایمہ سوانا لباس کاماں کسی تنگل دوکے تو صحیح سمجھ کے معاف کرنا اکبر دے باپے دی سواری دا جنوی اچی بھائی لباس دا جنوی اچی بھائی اے آئی اکبر دے باپے دی حالت پڑھ دیاں ماما دی کیڑی حالت دی عدب دے جملیاں کھانتے ہی مہیں پڑھ دے ماما دے او دوم دانیاں نا دہاں تو بھائی حالت دے بھائی سلو پہر بھائی حالت دے بھائی دی دے دے سواری دیاں سوار رہو دے بھائی دے لڑھ دے نصدہ بھائی نصدہ بھائی اکبر دی بھائی بھائی حالت کر بھائی میں نہیں جاندہ میں نہیں جاندہ اور کوشش کریا کرو میں منت اس خواستہ نہیں کرتا جمت کو یہ سمجھے جو بھائی حالت دے مہدی بھائی حالت میں ہم نے کتاب نہیں کیا پر کوئی لوگ اس کا ثبوت بھی موجود ہے جو کوئی بکنا چاہے انہاں فرمایا میں خواب اچھنا حسین بادشاہ نے بکیا بھائی حالت دی بھائی حالت دی زمدار سلسیت غزرت انہاں فرمایا میں خواب اچھنا میں حسین کی زیارت کی پی تشہر چلائی کی پیرانت زخمان آجے نے کچھ یہ مولا اچھاں چھیک نہیں لائے فرمایا مہدی جیدے دے میری حضادار گریہ کر دنو اسے لے زبن چھیک ہو جاندے مہدی آدھے نے میری حضر کھل ہی پھر میں اپنے اندھارش بہت آج شاہ مجلسہ کرنیاں کہ تم میرے پولے میں سیجھ رہ دیا میں بیڑی جی مجلس کرام آدھے کوئی مسائفہ دے میں ہاتھ باند گیا دے روگو اتنا میری امام دے زبن چھیک ہو جائے مہدی فرمین دے کافی حضر گیا پھر منو بھی امام دے زیارت ہوئی آجے سارے قدن پہ زخم ٹھیک ہو چکے ترے زخم تاؤن میں ہاتھ باند گیا کہ میں کہا مولا اے ٹھیک نہیں ہوئے فرمایا ساری کائنات بھی میرے تگریہ کرے اے نہیں ٹھیک ہو سکتے آجے میں ہاتھ باند گیا کہ کیوں مولا مولا کیسے زخم اے سیدہ اے جینا میرے سینج زخم اے نا اے عباس تا بیئر بازوں ہاں دے گھوڑے تو لاندہ زخم اے مکانی بندے نال میری گانے آجے میں کمولا اے پہشانی ج کیسے زخم اے آجے میں پہشانی اللہ زخم بچیاں میرے گلت بائی پاک آجے نے کربلا آجا نہیں ہے میرے بچپندہ زخم اے آجے میں ککیڑا زخم اے مالا زخم اے اللہ رسول اللہ رسول اللہ مالا زخم سنیا میں غش کر گیا تو امام فرمایا اے را تیس را کانچ زخم ہے نا اے کو یدیر زخم ہے اے من مشرطہی میں بلنا اللہ دی مدادہ بچ میں زخم لے کے اٹھ رہے میں کہا مودا کیسا زخم ہے اتنا وسیعہ تے رو کے آگے نے جڑے لئینا میرے اکبر نو برچی ماری ہے اللہ انہا اکبر نو زین طلایا ہے تے سانگ زین چھتوڑی ہے سید آدھے ایک گھتا آگے وقت کے اکبر نو آدھے ہی تانہ مار کیا دھئی میں سنے آئیں جا تیرا بیوں بڑا ساپے لے سید آدھے یا استان نازق ہمیں دیڑا میں مرسلے چلا دی ادالت بیس کرنا ہے نسل اللہ اللہ اے قبول فرمائے اے اکبر دی بارہ کوشش کرنا سارے آنسوں آنال گریہ کرنا رسول دیاں دیاں روک بیدا کرنا درسنا جو اسی لوڑے تک دیاں لے کے اکبر دی بارہ نور پہ پکا میں کتنی ہے دکھاتے بارہ دے استقبال ہویا بگر بارہ حلب اکبر دے ساپری شہر آگی سید آدھے یا ساپری انسان اکبرہ تا آماندھے کر راش بات جاندھے بگر دے ویکھڑا زیاداندھے اکبر دے ساپری شہر اکبر دی بارہ تا ہی ویکھڑا جاندھا ہی تکنا رسول دیاں جو اکبر دیا ماما بے کے سفر شروع کی دیاں میری سینڈ بے کے ترنا شروع کی تا سجادی آنکھاں بادارچ بند ہو گئی یا حسین دیا سانت بند ہو گئی یا میری سینڈ دردی دردی قریب آئی ہے بھرا دی سانگ جہت پاکیا دیا یہ آنکھا باندھ نہیں کی تی تیرے گتر دے ویلے میں جلد بھی کھیندی رہیاں حق دھول قرآن شناف عطا ذرا میں ایک میں گزتی رسول عباد ہو گئی میری سینڈ اس سانے گفلیں لے کے اس جو کے چاگے جتھے اکبر دی تصمیر لگی ہوئی او گلا اندھی راتو شنیر کھلے کھانے پہ بانداری نظر پی کوئی بیمار ہے یا دے اکھاں شکڑیاں یا دے پہنا چھوڑیاں خون پیاں ہندے قریب آیا امام بھر پس ریکھا دے کہہ دی لگتا ہے تو بکھا میں یہ باتا لگتا ہے جو طافی دن ہوگے دوبانی میں نہیں پیتا آنا اے سامنے اکبر دی تصویریں ایسی مدینی علی حسین دے پتر دے صدقے پہ بڑھ دیا صدقہ تھا جو لیاں ملانا میں بلکل میٹھ دے قریب آئے ساکن صدقہ تھا امام دی راتو بھائی رونی اے جنہ دل بطول سیدہ دے پھوپی اماں توڑے اکبر دے صدقے پہ بڑھ دے امام دہ سامنے اکبر دے پھوپی اماں صدقے اللہ علیہ وسلم آدھوئے ہی اگلہ پکر دیاں یہ غلام دی نظر آگ بردے سارا لے پاسے پہ بھی درہ بری سارا لے پاسے بکیا ہے درہ بری تشویرہ لے پاسے بک ہے پگنا کے زمین تشفیئے گھرہ لے پاسے بھائی پی جائے جا کے رہے نوات ہے جہ جا کیاں آجے دی مرات ہے انترار پیاد کرنا ہے عوضہ سارو میں سام دے اللہ آئی قبول فرما ہی سارے شامل بڑا زیدہ دے بکواز کرنا ہے سکلا نال سکلا ملنیا رانی رات ہے میرے نالا میرے پکے ہو سر رہا زیدہ دے نال بزار چاہیا غلام چاہ چاہت رہا بری بکیا ہے زیدہ ایک بری بکیا ہے موت ماتم کرنا شروع کی دے آدھے ایک دلہ آیا ہے یہی دے نال بہی وارس ہی آیا ہے آدھے یو ایک دلہ کڑی جانت ہے موتہ رکھی بیٹھے وارس ہے زیدہ امام نے قریب آیا ہے قدمہ دے آدھے لہا کے آدھے میرا سلام امام سارچہ ہے زیدہ لے پاچھے میں کے آدھے نے چاچہ میرا ویسا اللہ مان اللہ مان اللہ رسل آباد ہوئے چاچہ دے نامہ ہے زیدہ زمین پہ بہ گیا ہے امام آباد ساری کے آدھے جے میں بھول گئنی تو تو اڑا لے جا سجادہ رہا سجادہ نامہ ہے سیادہ دے میرا سجادہ مریعہ آدھے جے دوسی سجادہ ڈوسی ترجمی مجیسہ دے کھڑی جوان کھایا ہے دو آٹی داری کیوں سو میں گوئی ہے امام دیاں تھا مسیح تلے دلے پاس سوڑے کے پیادے میں نیچھی ماں ڈردی اوپے گئے رتا بیچہ میری یا یکی یا رنگ اب بدلہ آئے جتھے کچھ دے گا تھل انا مار ایکوینڈ ہوت کردہ عبادت کتے بھی وہ کملے سید میں ایکوینڈ کردہ جے لے زہدگر شڑی امام دیاں پاس سوے کے آدھا مولا مولا توانی درداری چھتی ہو گئی ہے ہشوی دوار کی نگے سیادہ دے میں سامان دے نال لیاں دا نظر پہ یہ مولا ایک نصارے سیادہ دے چاچے عباس نصارے مولا ایک نصارے سیادہ دے رکاسم نصارے وہ آدھا زمین تے جہاں پی آئے امام دے کتمہ میں ہاتھ لائے اکھا وہ سیاں تے وینڈ کر کیا دے کہ سار کے دا ہے ہائے وہ سامیل دے چین دی ہونڈ موسیلہ دی پہ ہی ہے میں نے یہ لگنا ہے پہ لڑت گئی ہے سدکے سدکے عبادت مکملے آدھا بانیاں دے پوری قبول فرماوے بان پی جائے سیادہ دے کی دے میں آلے میں میڑے میں نام دی دنال میں بان پی جائے میڑے چاہے لو جانے پاس سوے کیا دے جلدی کر سرد جہ در لہا میرے نیال بنا رہا زودہ دیا بنا رہا کیوں پی آدھا ہے روکیا دیا تو میں دے دا میں بی بی زینب دی گمیدہ زینب کا نام آیا ہے تو میں سار کیا دے تر بارچ زینب بسم ناما میں نے انگلشی